اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہے جو جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ جس کے نام اعمال میں خیر ہی خیر ہوگا اچھائیاں ہوگی بھلائیاں ہوگی لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالی نے جنت تیار کر رکھی ہے اور جن لوگوں کے نام اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوگی یعنی کفر و ضلالت شرک و گمراہی یہ ساری چیزیں ہوگی ان کو بطور سزا اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے یاد رکھیے یہاں پر اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے اور ایمان اور عمل صالح یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس کے نام اعمال میں بھلائیاں نہ ہو نیکیاں نہ ہو اس کا ایمان لانا اسے مکمل طور سے جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ ایک مومن ایک موحد اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے لیکن اگر ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال انجام دیں گے تو یقیناً اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے ہم دور رہیں گے ورنہ یہ صرف امکان ہے یا تو اللہ تعالی مومن بندے سے خوش ہو کر اس کے کسی ایک عمل سے خوش ہو کر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں لیکن امکان تو ہے نا جہنم میں جانے کا تو کیوں ہم اس بھروسے پر بیٹھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اپنے عمل کے دریئے سے اس کا اظہار کریں کہ ہم مومن ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ چھینکتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیتے بھی ادیہ اپنے ہاتھوں سے او بھی سو بھی یا اپنے کپڑے سے اور اپنی آواز کو پست کر لیتے تو یہ ایک عمل ہے یہ ایک نظافت کا اور خیرخواہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی چھینک آئیں تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیں یا اپنا کپڑا رکھ لیں تاکہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو یہ ایک پڑھوسی نظام جس کو ہم کہتے ہیں ایک اچھا نظام جس سے ہمارے کسی بھی چیز سے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو شریعت نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھایا ہے دوسروں کے حقوق یاد رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے لہذا میں اور آپ مومن ہیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو لہذا جب بھی آپ چھینکیں چار لوگ سامنے کھڑے ایسا نہ ہو کہ آپ نے چھینک دیا اور آپ کے ناک کے مو کے ذرات نکل کر کے سامنے والے کے اوپر گر پڑیں بہت بری بات ہے تو اسلام نے جو تہذیب سکھائی ہے جو شائستگی سکھائی ہے جو نظافت سکھائی ہے وہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے اور جب بھی ہمیں چھینک آئیں تو ہمیں ہلکی آواز میں چھینکیں اگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ آپ کا سبسکرائب کرنا آپ کو ہم سے جوڑے رکھے گا اور آپ کو علم سے جوڑے رکھے گا آپ کو عمل سے انشاءاللہ جوڑے رکھے گا ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دو جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والی آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے یعنی اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ معاملات میں نرمی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے شخص پر جہنم یا وہ شخص جہنم پر حرام ہے یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا نرم اخلاق نرم مزاج یہ حسن اخلاق حسن معاملہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے اہمیت کو بڑھاتا ہے ہاں ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے لوگوں کی نظروں میں ہمارا مرتبہ ہوتا ہے لہذا یہ نرمی بہت اچھی صفت ہے مسلمان کبھی بھی یاد رکھئے سخت نہیں ہوتا وہ سخت مزاج سخت اخلاق نہیں ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی اللہ تعالی نے بتائی نا کہ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھگتے ہیں آپ نرم ہیں آپ رحم دل ہیں اس لیے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں تو یاد رکھتی ہے معاملات میں اخلاق میں نرمی کا کرنا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ جہنم یا جہنم ایسے شخص پہ حرام ہو جاتی ہے وہ شخص جہنم پر یا جہنم اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا ناظرین یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں اپنے کو سمجھ میں آئے ہوگی ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہم ایمان لانے کے بعد عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو چہرے پر ہاتھ رکھنے کی چھیک آتے وقت تو اس پر بھی ہم عمل کریں گے اور اپنے معاملات میں نرمی کو اختیار کر کے انشاءاللہ اس فضیلت کے ضرور بھی ضرور مستحق بنیں گے اللہ تعالی ہم تمام ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں